وہاں میدان میں جاتی ہے اور اپنے جسم کی نماش کرتی ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ساتھ ساتھ میں اپنی ماں و بہن و بیڈیو کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے مقام کو پہچانو اپنی قدر تو پہچانو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تمہارا مقام کیا تھا کہ تم سمین کی نچلے طبقے میں تھی رب تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا کل جنت تحت اقدام الامہات کہ ماؤں کے قدموں تل جنت ہے ماؤں کے قدموں تل جنت لیکن حق جانئے کہ عورتوں کے قدموں تل جنت اللہ کے رسول نے فرمایا منعال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامتی انا وہوا وزمع سابعہو کہ جو دو آدمی کی دو آدمی دو بیٹیوں کی دیکھ رہے کرے گا رب تعالیٰ کا پیغمبر فرماتا ہے کہ وہ دو بیٹی کا باپ اور میں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے تو میری ماں و بیٹیوں پہچانو اپنا مقام اپنی منزلت پہچانو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تمہیں تو زندہ زمین میں دفنہ دیا جاتا تھا آقا علیہ السلام کے شہراتو بات مختصر کروں گا وقت ہوا چاہتا ہے بس آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ جب بھی کوئی ظالم بادشاہ آئے جب بھی کوئی جابر بادشاہ آئے اور وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی عمل کرے اسلام کے خلاف کوئی عمل کرے تو ہمیں اور آپ کو ایک جھوٹ ہو کر اس کے مقابلے میں اندولن کرنا چاہیے احتجاج کرنا چاہیے مظاہرہ کرنا چاہیے آپ لوگ تیار ہو انشاءاللہ آپ لوگ تیار ہو خدا کی قسم جو آگ دہلی میں لگی ہے زیادہ دور نہیں ہے کہ آپ کے گھروں تک آگ آ جائے جس طرح وہاں ہماری ماں و بین و بیٹیوں کی شرم گاہوں کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے وہ زمانہ دور نہیں ہے اگر آپ نہ جاگو گے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ وہی انجام ہوگا ساتھ سو سے زیادہ لوگ ابھی تک لا پتہ ہے نکوج ہے کہاں گئے مر گئے زمین نے کھالی آسمان نے نکل لیا کیا ہوا میرے دوستو ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے میرے دوستو بزرگو پس اتنی گزارشیں دل کی آہو دل سے آہیں نکلتی ہیں آنکھوں سے آسو نکلتے ہیں رات کو کبھی کبھی خود بخود نیل ٹوٹ جاتی ہے کہ کب تلک ہماری ماں بہنیں بیٹیا شاہین باغ میں اندلن کرتی رہیں گی میرے دوستو بزرگو کب تلک ہم سہتے رہیں گے کب تلک برداشت کرتے رہیں گے آج سے تقریباً سال پہلے ایک سال پہلے کہا تھا کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو طلاق کے نام پر مسلمان بہنوں کے ساتھ نائنسا بھی ہوتی ہے ارے پرائم منسٹر وہی بہن آج تقریباً اسی دن سے شاہین باغ میں بیٹی ہوئی ہے اور تم سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بھائی جان آپ نے کہا تھا کہ مسلمان کی عورتیں ہماری بہن ہیں تو آپ ہمارے بھائی ہوئے آپ بھائی ہو آپ بہنوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آؤ لیکن جانے کے لیے پھرست نہیں ہے میرے دوستو بزرگو ایسا نکم مہ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ کپروں سے پتا جلتا ہے شاہین باغ کے بارے میں کہتا ہے یہ سنیوگ ہے یہ سنیوگ نہیں پریوگ ہے اور کوئی کہتا ہے کہ بٹن اس طرح زور سے دبانا کہ کرنگ شاہین باغ میں لگے میرے آقا علیہ السلام کے دیمانوں اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں جاگے اس کے بعد جاگنے کا نہیں ہمیشہ سو جانے کا وقت آ جائے گا اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بیرار کرے ہمارے دلوں کو جھجوڑے اور اللہ رب العالمین ہمیں حق کے لیے آواز بلم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم